اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے پپی ذات بائی سید شہدہ حضرت حمزہ کے پانجے جناب عبد المطلب کے نواسے سیدنا حضرت ختیجہ تلقبرا کے بتیجے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دامات سیدنا حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر سیدنا حضرت عائشہ تلصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی اور حضرت عبداللہ کے والد قرامی ان جلیل القدر نسبتوں کے حامل شخصیت حوالی حصول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت زبیر بن اوان ہیں جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت زبیر بن اوان رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب قلاب پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان دس عظیم و شان جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ میں سی ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان چھے زیشان نوبا وکار صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ہیں جن کو امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق بن حطاب نے شہادت کے بعد خلافت کے لئے منتخب کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا سولہ سال کی عمر میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے اسلام قبول کرنے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چچا نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ترہاں ترہاں کی عذیت دی بفضل تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا سلام میں ثابت قدم رہے حضرت سعید بن محصب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار سونپنے والے حضرت زبیر بن اوان رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے ایک دن وہ دپہر کو قلولہ کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا ہے یہ سنتے ہی پورا ننگی تلوار لیے باہر لکھلے حضرت زبیر بن اوان رضی اللہ تعالیٰ انہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر ملے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے زبار تمہیں کیا ہوا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دی گئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ارادہ تھا کہ میں مکہ والوں پر ٹوٹ جاؤ نسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دوائے خیر فرمائی اور فرما کر واپس لوٹ جاؤ اور فرمایا کہ یہ پہلی دلوان ہے جو اللہ کی راہ میں سونپی گئی تھی ابن سحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن تلہا بن ابی تلہا عبدری مشرقوں کا جنڈا اٹھائے ہوئے تھے اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلہ میں نکلنے کی دعوت دی چنانچہ لوگ ایک دفعہ اس کے گھر کی دیم کی وجہ سے رک گئے اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اون پر ایس کے ساتھ جا بیٹھے اور اون پر ہی لڑائی شروع ہو گئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلہا کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے زبا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانسار ہواری ہوتا ہے اور میری ہواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور فرمایا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ ان کے مقابلے میں نکلنے سے رک گئے تھے اگر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نہ نکلتے تو میں خود جاتا ابن سحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نوپل بن عبداللہ بن مقرومی نے حضرت غزویر خندر کے دن دشمن کے سف میں سے نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلہ میں نکلنے کی دعوت دی جناتہ اس کے مقابلہ کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکرے ہو گئے اس وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے ایسے اشار پڑ رہے تھے میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں حضرت اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مشرک ہتیار لگائے ہوئے آیا اور انچی جگہ پر چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لیے کون آئے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم اس کے مقابلہ کے لیے نکلو گے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں حضرت نبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہدے کی طرف دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانت دیکھا کہ اے میرے پوپی صفیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تم میرے اس کے مقابلے کے لیے نکلو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار سے وار کرنے لگے پھر دونوں آپس میں گتن گتن ہو گئے پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی گھڑے میں پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا چنانچہ وہ کافی گھڑے میں پہلے گرا پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندر کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر سوار ہو جاتا یہ دونوں ابھی سنے بلوک کو نہ پہنچے تھے اور قلعہ سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگے چنانچہ میں نے انہیں اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے ہیں کبھی وہاں چنانچہ شام کو جب وہ ہمارے پاس آئے تو میں نے کہا اباجان آج آپ کچھ کرتے رہے اور میں دیکھتا رہا انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کیا تُو نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا ہاں اباجان پر معل لگے میرے ماں باپ تجھ پر قربان حضرت عربار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگہ یرموک کے مقابل نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیر بن عوان رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تُم جنگ سپر کافرہ پر حملہ کرنے نہیں جاؤگے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں حضرت عبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا تو تُم اپنی بات پوری نہیں کر پاؤگے اور میرے ساتھ نہیں دے سکوگے لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے چنانچہ حضرت عبیر بن عوان نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی سپوں پر چتھڑے ہوئے دوسری جانب نکل گئے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا پھر وہ اس طرح دشمنوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گوڑے کی لگام پکڑ لی ان کے کندے پر تلوار کے دو ایسے وار کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائے بائے لگے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے روز صبح کے وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کے دوران یہ فرمایا تھا کہ میرے بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا زخمی نہ ہو دربارہ رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدہت میں ایک قصیدہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ ایسے شہ سوار اور بہادر ہیں کہ وہ اس دن حملہ کرتے تھے جب لوگ چھپتے پھرتے تھے جب لڑائی اپنی آگ گوشن کرتی تھی تو وہ تلوار لے کے موت کی جانب دوڑتے تھے گے تھے حضرت زبیر بن عوام جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ان کو جنت کی خوشخبری پہلے سے دے رکھی تھی ان کے کچھ حالات و واقعات تھے جو آپ کے سامنے پیش کر گئے اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ